تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ویمپائرز اور ڈریکولا کے بارے میں ڈریکولا اور ویمپائرز کے بارے میں ہم اتنے ٹائم سے سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں اتنی زیادہ موویز اس ٹاپک پر بن چکی ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کیا ریالٹی ہے کیا میتھ ہے ڈریکولا اور ویمپائرز کانسپٹ کے پیچھے اور کیا میتھولوجیز ہیں ان کو لے کر اور میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں یہ سب آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے ویمپائر اور ڈریکولا کا سیملر کیریکٹر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے لگ بھگ چار ہزار سال پہلے میسوپرٹامین میتھولوجی میں اور اس کیریکٹر کا نام ہے لیلت لیلت کو ایک ڈیمانک فگر بتائی جاتی ہے جویش فاکلر کے نسار اور جویش میتھولوجی اور میسوپرٹامین میتھولوجی میں ان کو کئی الگ الگ ناموں سے بھی اسپیل کیا جاتا ہے جیسے لیلت لیلتو لیلیس جس کا مطلب بتایا جاتا ہے نائٹ مانسٹر اور سومیرین ایکیڈین ایسیسرین بیبلولین میڈلیس کے لگ بھگ کلچر میں لیلت کو ایز ای فیمل ڈیمن کے روپ میں جانا جاتا ہے اور کچھ ایراکی ایرانین سکریپچرز جیسے بھوک آف عیسایہ بیبلولین تیلمود ان میں بھی لیلت کا ذکر کیا گیا ہے جویش فاکلر کے انسار لیلت کو پریگنٹ وومن اور نیوبورن بیبی کے لیے خطرہ بتایا جاتا تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جویش فاکلر کے انسار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیلت یہ جو لیلت تھی یہ ایڈم کی فرسٹ وائف تھی یعنی جو ایڈم اور ایو جو دنیا میں پہلے انسان تھے ایو سے پہلے لیلت ایڈم کی وائف تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گوڈ نے ایو کو ایڈم کی رب سے بنایا تھا جبکہ لیلت کو سیم کلے سے بنایا تھا جس سے ایڈم کو بنایا گیا تھا لیکن بعد میں لیلت ریبیلین کر دیتی ہے اور ایک دیمن کا روپ دھارن کر لیتی ہے دوسرے میتھولوجی کیریکٹر کی ہم یہاں بات کریں گے جس کا نام ہے اسٹریگوئی رومینین میں جس کا مطلب ہوتا ہے یعنی قبر سے واپس آنا یا قبر سے اٹنا اور اسٹریگوئی کو اسٹریگا ورٹ سے بھی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اسکریم اس کے علاوہ بھی کہی اور لیٹن ورٹ سے اس کو لنک کیا جاتا ہے جیسے اسٹریگا رومینین میتھولوجی کے انوصار یہ ایک کریچر ہوتا ہے جس میں اینیمل کا روپ دھارن کرنے کی بھی شمتہ ہوتی ہے اور یہ انسانوں کا خون چوستا ہے اسی لیے اسٹریگوئی کو بھی ویمپائر سے لنک کیا جاتا ہے تیسرے میتھولوجی کیریکٹر کی ہم یہاں بات کریں گے جس کا نام ہے میناننگل اور فلیپینز میتھولوجی کے انوصار یہ ایک فیمل کریچر ہے یا فیمل ٹیمن ہے اور میناننگل جو یہ نام ہے یہ ٹیگ لوگ بھاشا سے آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ریموو اور سیپریٹ یا ون ہو سیپریٹ اٹسیل اور فلیپینز میتھولوجی کے انوصار میناننگل جب رات میں شکار پر نکلتی تھی تو اس کی لور بوڈی کا پارٹ شریر سے الگ ہو جاتا تھا اور اس کے بیٹ کی طرح ونگز نکل آئے کرتے تھے جس سے وہ رات میں اُرتی تھی اور ایسے گھروں کو تلاش کرتی تھی جن گھروں میں پریگننٹ وومن ہوں اور بتایا جاتا ہے کہ زبان بھی اس کی بڑی لمبی ہو جایا کرتی تھی اور جن گھروں میں اس کو سوٹیبل ویکٹم ملتا تھا یہ ان گھروں میں اُتر جایا کرتی تھی اور پریگننٹ وومن کی ووم کو پنچر کر اس کا بلڈ اور فیٹس کھا جایا کرتی تھی اور یہ اپنی بیوٹی سے مین کو بھی للچایا کرتی تھی اور انہیں کسی پرائیویٹ جگہ پر لے جا کر ان کے انٹرنل آرگنز نکال کر کھا جایا کرتی تھی چوہتے میتھولوجی کیریکٹر کے ہم یہاں بات کریں گے جس کا نام ہے سوکیانت اکورڈنگ ٹو کریبین میتھولوجی سوکیانت کو ایک کریبین جنبی بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ دن میں یہ ایک وومن ہوا کرتی تھی اور رات کو اپنے کلوڈز ایون اسکن اتار کر ایک آگ کے گولے میں بدل جایا کرتی تھی اور اپنے شکار کو ڈھونٹی ہوئی آکاش میں ہوتی تھی اور جس گھر میں بھی سوٹیبل ویکٹم دیکھتا تھا یہ اس گھر میں گھس جایا کرتی تھی اور گھر میں گھسنے کے لیے دروازوں کا کھلا ہونا ضروری نہیں تھا بتایا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کریکس کی ہولز یہ کسی بھی چیز سے یہ گھر کے اندر گھس جایا کرتی تھی اور ویکٹمز کا کھون چوس لیا کرتی تھی اور یہ شریف کے سوفٹ حصے سے بلڈ کو چوس تھی تھی جیسے آرم نیک لیگ اور جس حصے سے بلڈ نکلتا تھا وہ حصہ بلو اور بلیک ہو جایا کرتا تھا جس کے دعا را پتہ لگایا جاتا تھا کہ اب اس انسان کا کیا ہو سکتا ہے اگر زیادہ بلڈ گیا ہے تو یہ مر بھی سکتا ہے یا پھر دوسرے سوکیانت میں بھی بدل سکتا ہے ایک اور میتھولوجی کیریکٹر کی ہم یہاں بات کریں گے جس کا نام ہے لامیا اکارڈنگ ٹو گریک میتھولوجی لامیا ایک انشن لیبین کوینگ ہوا کرتی تھی اور ان کا افیر زیوس کے ساتھ چل جاتا ہے زیوس بھی ایک گریگ گوڈ ہیں لیکن زیوس کی پہلے ہی ایک پتنی تھی اور جب ہیرا کو لامیا اور زیوس کے افیر کے بارے میں پتا چلتا ہے تو یہ لامیا کے بچوں کو مروانا شروع کر دیتی ہے اور اپنے بچوں کو کھونے کی وجہ سے لامیا ایک چلڈرن مڈرر اور ایک چلڈرن ایٹنگ موسٹر میں بدل جاتی ہے اور دوسروں کے بچوں کو مار کر کھانا شروع کر دیتی ہے ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے میتھولوجی کیریکٹرز ہیں جن کو ویمپائرز اور ڈریکولا سے لنک کیا جاتا ہے اچھا نائنٹین سینچری کے آس پاس یورپ میں ایک چلن ایک کریس سا چل گیا تھا ڈریکولا اور بیمپائرز کے بارے میں جب کچھ وائٹرز نے اس ٹاپک پر کچھ بکس لکھنی شروع کی تھی جان پولیڈوری نے بک لکھی تھی جس کا نام تھا دم بیمپائر 1890 میں اور شیری ڈین لی فانو نے کیرمیلا بک لکھی تھی 1872 میں اور برہم سٹوکر نے ڈریکولا 1897 میں لکھی تھی اور برہم سٹوکر کی ڈریکولا نوبل پر ادھاری تھی ایک مووی بھی بنی تھی جو کہ سب سے پہلی ویمپائر مووی جس کو بتایا جاتا ہے جس کا نام تھا نوسفیراتو اور لاسٹ ایر کی ہی بات ہے شاید آپ نے بھی نیوز میں دیکھا ہوگا کہ ایک پالش آرکیلوجیکل ٹیم نے پولینڈ کے ایک گاؤں میں ایک قبر کھو دی تھی جس میں انہیں ایک فیمیل ویمپائر کا اسکیلیڈن ملا تھا اور اس پچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اسکیلیڈن کے گردن کے اراؤنڈ ایک سکل لگا ہے یعنی ایک شارپ لیڈ اور اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اس لیے لگایا گیا ہوگا کیونکہ اگر یہ لاش واپس سے اٹھ کر چلے تو اٹھ نہ پائے اور اس کی گردن کٹ جائے اور یہ قبر سے باہر نہ آ پائے اور یہ قبر 17 سینچری کے آس پاس کی بتائی جاتی ہے اچھا یہ دور یورپ میں ایک ویمپائر اپیڈیمک کا دور بھی مانا جاتا ہے پیچھے اس ویڈیو میں ہم نے میتھولوجی کی بات کی جن کو ویمپائرز اور ڈریکولا سے لنک کیا جاتا ہے اور اب یہ فریش آرکیلوجیکل ایویڈنس بھی مل چکا ہے تو یہاں تک اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کیا سچ میں ویمپائرز اور ڈریکولا ہوا کرتے تھے ہم نے میتھولوجی کی بات کی اور آرکیلوجیکل ایویڈنس کی بات کی اب ہم یہاں بات کریں گے کی میڈیکل سائنس اس بارے میں کیا کہتا ہے ویمپائرز کے بارے میں کہا جاتا ہے اور ہم نے موویز میں بھی دیکھا ہے کہ وہ دن میں دھوپ میں باہر نہیں نکل پاتے سن لائٹ میں اور وہ لوگوں کا بلڈ چوستے ہیں اور جس کو وہ بائٹ کرتے ہیں وہ بھی ویمپائر بن جاتا ہے اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس ایک ڈیزیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے پروفیریا پروفیریا is a group of ڈیزیز یہ بیماری انسان کے نروس سسٹم میں بھی پرابلم کریئیٹ کرتی ہے اور یومن اسکن پر بھی اس بیماری کا کافی ایفیکٹ ہوتا ہے اور یومن اسکن پر جو ایفیکٹ ڈالتا ہے اسے کہا جاتا ہے کیوٹینس پروفیریا جس کو یہ بیماری ہوتی ہے وہ سن ایکسپوجر سن لائٹ دھوپ میں نہیں نکل پاتا جیسے ہی وہ باہر دھوپ میں نکلتا ہے اس کی سکن برن ہونا شروع ہو جاتی ہے ریشز ہو جاتے ہیں اور اس میں ایچنگ ہونے لگتی ہے اور اس بیماری میں کچھ ریئر کیسز ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جن کو یہ بیماری ہوتی ہے اس کے دانت فینگز کا روک لے لیتے ہیں اور دانتوں کا کلر براؤن اور ریڈیش ہو جاتا ہے اور دوسری یہاں ڈیزیز ہے وہ ہے ریبیز ریبیز ایک وائرل ڈیزیز ہوتی ہے جو کی پرسن ٹو پرسن ٹرانسمنٹڈ ہوتی ہے اور کسی جانور کے انسان کو کاٹنے یا سکریچ کرنے پر بھی یہ بیماری جانوروں سے انسان کو لگتی ہے اور یو ایسے میں موسلی ریبیز کے کیسز جو دیکھے جاتے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں بیٹ، رکون، اسکن، اینڈ فاکسز دوارہ اور ورلڈ میں سب سے زیادہ ریبیز سے جو موتے ہوتی ہیں وہ ڈاگ بائٹس ہوتی ہیں اور ریبیز کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ کچھ اس پرکار ہوتے ہیں جیسے ہائیڈرو فوبیا یعنی پانی سے ڈر لگنے لگتا ہے انسومنیا، نیند نہیں آتی کنفیوجن ہوتا ہے ہائیپر ایکٹیونس اور ہیلیوسینیشن یعنی وہ چیزیں سنائی دینے لگتی ہیں یا دکھائی دینے لگتی ہیں جو ریل میں نہیں ہوتی تیسری ڈیزیز کے ہم یہاں بات کریں گے وہ ہے پلیگرا پلیگرا جو یہ ڈیزیز ہے یہ ایک کومن کاران تھا 18 سینچری میں ڈیتز کا خاص کر ان ریجنس میں جن ریجنس میں کورن کی کھیتی ہوتی تھی اور کورن کا ڈائٹ میں زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جاتا تھا خاص کر پور ریجنس میں کیونکہ کورن میں نائسین اور ٹرپٹو فین بہت کم ماترہ میں پایا جاتا ہے جس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے انسانی شریر میں ایک بیماری جنرم لیتی ہے جس کا نام ہے پلیگرا اب اس بیماری میں کیا ہوتا ہے شریر کی اسکن جو ہے وہ ٹھک ہو جاتی ہے ریڈ ہو جاتی ہے بیل ہو جاتی ہے انسومنیا ہو جاتا ہے انسان ایکریسیو ہو جاتا ہے اور ایریثیمیٹس گلوسیٹس ٹنگ پر سویلنگ آ جاتی ہے اور موہ کے اندر دانتوں کے ایریاز میں بلرڈ آنے لگتا ہے چہتی ڈیزیز کی ہم یہاں بات کریں گے وہ ہے کیٹالیپسی یہ ایک نروس کنڈیشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ باڈی کا مومنٹ سلو ہو جاتا ہے یعنی شریر موو نہیں کر پاتا مسل کنٹرول بھی ڈگریز ہو جاتا ہے اور پین فیل کرنے کی جو سینسٹیویڈی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے شریر کے جو انگ ہوتے ہیں وہ بھی اکڑ جاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جس پوشٹر میں ہوتا ہے اسی پوشٹر میں رہ جاتا ہے باڈی کے پارٹس بھی ایک ہی پوشٹر میں رہ جاتے ہیں اور یہاں تک کی بریدھنگ بھی سلو ہو جاتی ہے اگر ایسا ہو کہ کیٹالیپسی والے پیشنٹ کو مرا ہوا سمجھ کر ایک کافن میں بند کر دیا جائے اور اچانک سے اس کا باڈی مومنٹ شروع ہو جائے تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ مر کر واپس زندہ ہو چکا ہے اور یہ نکیلے دات جو فینکس آتے ہیں یہ فیشل ڈسکیلیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ گمز جو ہوتے ہیں وہ سیڈ ہو جاتے ہیں جس سے دات ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسپوز ہونے لگتے لکس لائک فینکس تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو لگ بگ ہزاروں سال پہلے کی میتھولوجی کے بارے میں بتایا اور ریسنٹ آرکیلوجیکل ایویڈنس کے بارے میں اور میڈیکل سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 21 بیماری کے چلتے انسان کو ویمپائر یا ڈریکولا سمجھ لیا جاتا ہوگا تو ویمپائر اور ڈریکولا ریل میں ہوتے ہیں یا نہیں اس کا کنکلوجن آپ خود نکال سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایسے ہی کسی انٹرسٹنگ ٹوپک کے ساتھ